بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو رینبو بجیز آج کی ہمارے اس ویڈیو کو ٹاپک ہے رینبو بجیز کی پہچان یعنی کہ ہاو ٹو ایڈینٹیفائی رینبو بجیز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں رینبو بجیز کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے یعنی کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اگر کسی بجی میں ہوں گی تو تب آپ اسے رینبو بجی کہہ سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ کچھ خصوصیات منشن کی ہیں کچھ پراپرٹیز یا کریکٹرسٹکس منشن کی ہیں یہ سب کے سب اگر کسی بجی میں ہوں گی تو صرف تب ہم اسے رینبو بجی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ نیو کمر ہیں اس فیلڈ میں انہیں رینبو بجیز کی زیادہ پہچان نہیں ہیں تو اکثر وہ لوگ دوخہ بھی کھا جاتے ہیں کئی لوگ سپینگلز کو رینبو سمجھ کے حرید لیتے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد امید ہے انشاءاللہ یہ تمام اس طرح کی کنفیونس ہتم ہو جائیں گے اور آپ کو رینبو بجیز کو پہچان کرنے میں آسانی ہوگی تو جو ڈیفرنٹ خصوصیات بجیز میں ہونے چاہیے ہیں رینبو بجیز میں ہونے چاہیے ہیں وہ میں نے یہاں پہ منچن کی ہیں یہ سب کی سب اگر کسی بجی میں ہوں گی صرف تب آپ اسے رینبو کہہ سکتے ہیں یعنی کہ نمبر ون اسے بلو سیریز ہونا چاہیے یہ چیزیں میں آگے ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا اسے ویڈیو میں اس لئے آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں سیکنڈ چیز وہ آپ کا جو بجی ہے وہ ییلو فیس یا گولڈن فیس ہونا چاہیے جو تیسری امپورٹن چیز ہے کہ آپ کا بجی کلیر ونگ ہونا چاہیے اور جو چوتھری امپورٹن کریکٹر سٹک ہے یا حسوسیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بجی آپلین ہونا چاہیے اگر ان میں سے کوئی ایک کریکٹر سٹک بھی مسنگ ہوگا تو آپ کا بجی رینبو نہیں کلائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ فار اگزمپل آپ کا بجی ییلو فیس ہے کلیر ونگ ہے اور اوپلین ہے لیکن وہ بلو سیریز میں سے نہیں ہے گرین سیریز میں سے تو اس کیس میں آپ کا بجی رینبو نہیں ہوگا آپ اسے ییلو فیس کلیر ونگ اوپلین تو کہیں گے لیکن رینبو نہیں کہہ سکتے اب ان سب پروپٹیز کو ہمیں ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ان سب کو میں تصویروں کی مدد سے پکچرز کی مدد سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو یہ سب آسانی سے سمجھ آسکیں سب سے پہلی امپورٹن پروپٹی ہے جو کہ رینبو میں ہونی چاہیے وہ ہے کہ بلو سیریز آپ کا بجی بلو سیریز میں سے ہونا چاہیے بلو سیریز کے اندر ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں فار ایزمپل آپ کے پاس اسے آپ نارمل بلو بجی بھی کہتے ہیں اگر اس کے اوپر ایک ڈارک فیکٹر ایڈ کریں وہ آپ کے پاس کوبالٹ بن جائے گا سکائی بلو سے تھوڑا سا ڈارک ہوگا یہ کیونکہ ایک ڈارک فیکٹر ایڈ کیا گیا اگر نارمل بلو کے اوپر دو ڈارک فیکٹرز آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ وائلٹ فیکٹر کی ہی ہے کہ اگر آپ کے رینبو بجی کے اندر وائلٹ فیکٹر شامل ہے اس کی اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اسی طرح جو گری بجی ہیں یہ بھی بلو سریز میں سے ہیں جو فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے رینبو بجی کی وہ یہ ہے کہ آپ بجی ییلو فیس یا گولڈن فیس ہونا چاہیے رینبو کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ بجی بلو سریز کے بجی کا فیس ییلو یا گولڈن ہونا چاہیے اسی طرح آپ اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بلو سریز کا برڈ ہے جیسا کہ موف برڈ ہے لیکن اس کا فیس آپ دیکھیں یہ بھی ییلو فیس اور گولڈن فیس ہے ان کی جو فرد ٹائپ ہیں ییلو فیس کی یا گولڈن فیس کی ان کو ہم مزید ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے میں آپ کو جس ایک بریف سا overview دیت ہوں کہ ییلو فیس بھی سنگل فیکٹر یا ڈبل فیکٹر ہو سکتے اس سب کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس کے در میں مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا فیلال آپ اپنے ذہن رکھیں رینبو بجیز کی ریکوائرمنٹ یہ ہے پہلے ہم ڈسکس کر چونکہ وہ بلو سریز کا ہوگا سیکنڈ اس کا فیس ییلو یا گولڈن ہوگا جو تیسری امپورٹنٹ جو خاصیت ہے جو رینبو کے اندر ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کا بجی کلیر ونگ ہونا چاہیے میں انشاءاللہ کلیر ونگ بجیز کی پیچان کے اوپر بھی اقلاق سے پوری ویڈیو بناؤں گا لیکن ابھی بھی میں ٹرائ کروں گا کہ آپ کو یہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کر سکوں جو ڈیفرنٹ پہچان ہے کلیر ونگ کی وہ کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ کلیر ونگ نام سے آپ کو شہور ہے کلیر ونگ کلیر کا مطلب ہے صاف ونگ آپ پر کو کہتے ہیں ٹھیک یعنی کلیر ونگ کا مطلب ہے جس کے پر آپ کے پر صاف ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بجی کے بھی پر دیکھیں تو اس کے اوپر بہت کم مارکنگ ہیں یہ لائٹ گری سے آپ نظر آ رہے ہیں تقریبا وائٹ سے نظر آ رہے ہیں اسی طرح جو اس کے فلائٹ فیدر ہیں یہ بھی لائٹ گری سے یا بلکل وائٹ سے نظر آ رہے ہیں آپ کو تو اس سے آپ کلیر ونگ کے ہوں گے یہ فرس اس کے نشانی ہے کہ آپ کے جو ونگ ہیں جو فیدر ہیں وہ لائٹ گری بلکل لائٹ سے کلر کے ہوں گے یا وائٹ سے ہوں گے سیکنڈ جو امپورٹن پروپرٹی ہے وہ یہ کہ آپ کے جو بجی کی چیگ پیچز ہیں وہ پرپل سے کلر کے ہوں جیسے کہ آپ یہ پرپل دیکھ برائٹ پرپل سے کلر کے چیگ پیچز ہیں جو آپ کے پاس اس کی باڈی ہے اس کے اندر کلر نہیں آئے گی جو سیم کلر رہے گا اس کی باڈی پہ بھی اس کی باڈی پہ دیکھیں تو وہ پہ بھی سیم کلر آئے گا آپ کے اس کے کلر جو باڈی کلر پیچان ہے کلیر ونگ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں جو کلیر ونگ ہے اس سپورٹ ہیں یہ بھی بل کو لائٹ سے کلر کے ہیں جو نارمل بجیز ہیں بہت دارک کلر کے سپورٹ ہیں جو کلیر ونگ ہے یہ بہت لائٹ سے کلر کے آپ کو علاوہ جو ایک اور پہ چان جو ایک اور امپورٹنٹ فیچر ہے کلیر ونگ کا وہ یہ ہے کہ اس کی تیل فیدر ہیں تیل کا مین فیدر ہے اس کا باڈی کلر اس کے تیل فیدر پہ بھی آپ کو تنظر آئے گا باڈی کلر کی سپیوزن جو ہوگی تیل جو رینبو بجی ہے اس کے اندر جو تیسری امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ رینبو بجی کے اندر کلیر ونگ ہو اس کا ہونا ضروری ہے فرسٹ امپورٹن پرپٹی تھی بلو سریز میں سے ہو سیکن پرپٹی یہ تھی یلو فیس یا گولڈن فیس ہو تھرڈ امپورٹن سپورٹ تھروٹ کے ہوتے ہیں یہ بھی بلکل لائٹ سے اس کے فلائٹ فیدر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لائٹ گری سے کلر کے ہیں اس کے اندر کوئی مارکنگ نہیں ہیں ونگ کے اندر جو اس کا باڈی کلر ہے وہ بھی ایون ہے اس کے اندر کوئی ڈالیوشن نہیں آپ نظر آ رہی اس کا جو باڈی کلر رن پہ بھی کلر رن پہ بھی کلر اور اس کا جو باڈی کلر ہے اس کی اوپر بھی آرہ ہے لیکن یہ یلو فیس نہیں ہے تو آپ اسے رینبو نہیں کہہ سکتے اگر تو یہ برڈ جو آپ کو سامنے شو ہو رہے اگر یہ یلو فیس یا گولڈن فیس ہوتا تو یہ ایک رینبو بجی ہونا تھا صرف اس وجہ سے یہ یلو فیس نہیں تو آپ اسے رینبو نہیں کہہ سکتے رینبو بجی کے لیے جو چوتھے امپورٹنٹ پرپرٹی ریکوائیر ہے آپ کا بجی اوپلین ہونا چاہیے میں ابھی آپ کو یہاں تک اس کے اندر آپ کو مارکنگ نظر آرہی جب کہ جو نارمل بجی ہوگا جیسا کہ یہ ساتھ پھر پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سارے ایریا میں مارکنگ آپ نظر آرہی بلیک لائنز آپ نظر آرہ بلیک سٹرائپ نظر آرہی ہیں جب کہ جو آپ اپلین ہیں اس کے کیس میں آپ یہ ایریا تقریبا ایمٹی نظر آرہ ہے اس کے اندر کوئی سٹرائپ نہیں آپ کے پاس سر کے اندر گردن کے اوپر بیک سائیڈ پہ کوئی سٹرائپ نہیں ہیں اس طرح کے بجی کو آپ اپلین کہیں جو ہم نے اوپر اگزمپل دیکھی تھی کلیر ونگ میں دوبارہ یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اس میں بھی آپ دیکھیں اس بجی کو تو اس میں بھی آپ یہ والا ایریا سارا بلینک نظر آرہا ہوگا جتنا اس کا نیک کا ایریا اس کے اندر آپ کوئی مارکنگ نظر آرہ کوئی اس طرح کی سٹرائپ نہیں یہاں پہ کسی قسم کی آپ کے ایریا ایسے بجی کو آپ اوپلین بجی کہیں گے یہ چار ایمپورٹن پروپرٹیز ہیں جو کسی بجی میں ہوں گی تو آپ اسے رینبو کہہ سکتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی بلو سیریز کا ہو بلو سیریز کی اندر ہم نے دیکھ تھی جو ٹائپ ہو سکتے ہیں آپ کے پاس سکائی بلو ہو سکتا ہے کو بالٹ ہو سکتا ہے ماؤ ہو سکتا ہے وائلٹ ہو سکتا ہے یا گری ہو سکتا ہے جو سیکنڈ امپورٹن پروپرٹی تھی کیا یلو مکس کریں گے تو ایڈ تھی انڈ آپ کے پاس رینبو بجیز آپ کے پاس آ جائیں گے اب ان تھی پکچرز کو ایک کر دیکھتے ہیں کہ یہ رینبو بجیز کیسے ہیں پہلے ہم سنٹر وائدی کو دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز بلو سیریز کا ہے ہم دیکھیں کہ کلیر ونگ کی ساری پرپرٹی اس میں آ رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فلائٹ فیدر بلکل لائٹ گری سے ہیں صاف ہیں بلکل اس کے ونگ پہ بھی کوئی مارکنگ نہیں ہیں اس کا آپ دیکھ لیں یہ چیک پیچ ہے چیک پیچ ہے یہ بھی دارک کلر کلر ہے اس کلیر ونگ بھی ہے جو فورت امپورٹن پرپرٹی کیا یہ اوپلین ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس گردن کے اوپر کوئی مارکنگ یہ نہیں ہے یہ بلکل کلین ہے چاروں پرپرٹیز میں آ رہی ہیں اس لئے آپ اسے رینبو کہہ سکتے ہیں اسی طرح جو یہ ساتھ والی پکچر ہے اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پیدے آپ دیکھیں کیا یہ بلو سیریز میں سے ہے یا نہیں تو آپ بلکل یہ نظرہ آ رہے ہے بلو سیریز میں سے ہے سیکنڈ کیا یہ ییلو فیس یا گولڈن فیس ہے اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی کلر کے ہیں اس کے جو ونگ ہیں اس پہ بھی کوئی مارکنگ نہیں ہیں اس کے جو چیک سپورٹ ہے دارک پرپل کلر کے اس کے جو تھوٹ سپورٹ ہیں وہ بھی لائٹ سے گری سے کلر کے آپ کو نظر آرہ ہوں گے ٹھیک تو اس کے اندر جو کلیر ونگ کی وہ بھی ساری پرپلیز اگزیسٹ کر رہی ہیں اس کا باڈی کلر بلکل ڈائلیوٹ نہیں ہوا جو فورت امپورٹن پار تھا کیا یہ اوپلین ہے کے نہیں ہے تو سیل لیکن اس پکچر میں ہمیں شو نہیں ہو رہا لیکن یہاں سے بظاہر یہ نظر آ رہا کہ یہ اوپلین بھی ہے تو اس فیس دیکھیں تو آپ کو یلو یان سے نظر آ رہے یلو فیس میں سے ہے اور یہ کلیر ونگ بھی ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو اس سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی آپ کو رینبوز کی پہ چاند سمجھ آگئی ہوگی اگر ابھی بھی کوئی 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 سمجھ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں ایک بھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مزید انفرومیٹی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تینک یو اللہ حافظ